حقیقت یہ ہے کہ گفتگو کی بنیاد الفاظوں پر ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو کیسے ترتیب پاتی ہے حروف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے اور جب لفظ ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں الفاظوں میں انکریڈیبل پار اور انرجی ہوتی ہے اور یہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے ابھی مجھ سے آپ تک ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ سے دوسرے لوگوں تک ہوتی ہے اور پھر دوسرے لوگوں سے اور لوگوں تک آپ میں سے ہر ریکہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا جہاں کی خوبصورتی نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا اور آپ اس خوبصورتی کو اپنے ہی ذہن کے اندر لفظوں ہی لفظوں میں پرونے لگتے ہیں تو جو کچھ آپ بولتے ہیں اور جو کچھ آپ لکھتے ہیں گہرا اثر رکھتے ہیں لفظ آپ کی یاد داشتیں ہمیشہ رہتے ہیں یہ اپنی اچھائی اور برائی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں لفظ اپتلسم کی طرح ہوتے ہیں جس کے سہر سے آپ کسی دوسرے کے زخموں پر مرہم بھی رکھ سکتے ہیں اور نسخم قرید بھی سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کا استعمال کسی کا دل توڑنے کے لیے جوڑنے کے لیے ہیملیٹ کرنے کے لیے یا ہارم کرنے کے لیے یا پھر آپ اس کو ہیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کے الفاظ بلوپ پرنٹ کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم اپنا لہجہ اور الفاظ تبدیل کر لیں تو ریالٹی بدل جاتی ہے جیسے رومی رحمت اللہ نے فرمایا تو ذرا سمجھیں اس بات کو اپنے جذبات اور حساسات کو آپ کس طرح سے اظہار کرتے ہیں لفظوں سے ہی نا تو جو لفظ ہیں وہ ایزا فیول کام کرتے ہیں آپ کے جذبات اور حساسات کو ایکسپریس کرنے کے لیے عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گفتگو دو لوگوں کے مابین ہوتی ہے ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور لیکن بعض اوقات سینڈر اور ریسیور صرف آپ کی اپنی ذات ہی ہوتی ہے تو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ الفاظ اور وہ گفتگو جو آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کی فیزیکل منٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو انفلنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے انر سیلف کی ٹرانسفورمیشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی آپ کی آوٹر اپیرنس کی آپ جب کہیں جاتے ہیں تو کتنی کانشنسلی اپنی ڈریسنگ کی اپنی شوز کی اپنے ہیئر سٹائل کی اور اپنے میک اپ کو دیکھتے ہیں کیئر کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا انر سیلف بھی آپ کی توجہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کے اپنے لئے بولے گئے اپریشیئٹنگ انسپوریشنل موٹیویشنل اپریشیئٹنگ ورڈز جہاں آپ کے انر سیلف کو ہیل اینڈ ٹرانسفورم کر رہے ہوتے ہیں وہی پہ ان کی رمک دمک آپ کے آوٹر سیلف میں بھی نظر آنا شروع جاتی ہے کیونکہ الفاظ آپ کا یقین بناتے ہیں اور یہ یقین آپ کی عمل میں نظر آتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے آئیں دیکھتے ہیں آپ کا مائنڈ جو ہے وہ صرف اور صرف سنتا ہے آپ جو بولتے ہو جیسے بولتے ہو وہ اسی طریقے سے پروگرامنگ کرتا ہے اب یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اس کو ایزا کنسٹرکٹیو پروگرامنگ کرتے ہو یا ایزا دیسٹرکٹیو تو یہ اسی طریقے سے کونسیکوینسز کو شو کرے گا اگر آپ اپنے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہو کہ ایم ایم ایلوزر میرے میں سٹرنٹھ نہیں ہے میں سٹیج پہ جا کے نہیں بول سکتا میں دھیر سارے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا مجھ میں صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ میں کچھ کام کر سکوں ایم 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 پرسنن ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ جنسے غور کیے کہ آپ خود کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں تھوڑا سا پوز لیں اور سوچیں آپ خود کو نیگٹیو لی ڈائریکشنس دے رہے ہیں خود کو نیگٹیو انسٹرکشنس دے رہے ہیں اور خود کو انہیں نیگٹیو انسٹرکشنز سے کمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی اسی طریقے سے پروگرام کرے گا آپ کے الفاظ دے ف Village نہیں ہیں یہ پاورفل ڈائریکشن ہے اور انسٹرکشن ہے جس سے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ بھی اسی طریقے سے منیپولیٹ کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے آپ اگر سنو سمجھیں کہ یہ آپ کے الفاظ ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر آپ خود سے اس طریقے سے بات کریں بجائے اس کے نیگٹیو بات کریں آپ اپنے آپ سے پوزیٹیو بات کریں جیسے اچھ سوکے اگر آج بہت سارا کام ہے تو اچھ سوکے میں اسے منیج کر لوں گا جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ سے مند کی گفتگو کرتے ہیں جیسے میری آج بہت سے لڑائی ہو جانی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ آج میری بہت سے لڑائی ہو جائے گی یا میری اپنے کسی سب اور اپنے کمپینین سے لڑائی ہو جانی ہے یا کچھ اس طرح کا برا ہونا ہی ہونا ہے تو جس دن کچھ برا نہیں بھی ہونا ہوگا اس دن برا ہوگا کیونکہ آپ نے خود کو کمانڈ ایسی دیا خود کو انسٹرکشنز ایسی دے دی ہیں اور اس نے آپ کے مائنڈ نے اسی طریقے سے پروگرامنگ کی ہے اگر آپ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ اچھ سوکے میں کام کر سکتا ہوں میں اپنے ٹائم کو منیج کر سکتا ہوں میں آج مجھے اللہ تعالی نے ایک ایسے سٹرونگ باڈی اور ایسی صلاحیتوں سے نوازہ ہے جس کے استعمال سے میں اپنے ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ اندر ایک تبدیلی کو محسوس کریں گے اگر آپ اندر کی دنیا پر غور کریں گے کس طریقے سے نیگٹیو ورڈز آپ کی اندر کی دنیا کو تہس نیس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے لئے کبھی بھی نیگٹیو ورڈز کا استعمال ہی نہیں کریں گے اور ہمیشہ اپنے لئے پوزیٹیو ورڈز کا استعمال کریں گے جیسے گر آپ اپنے آپ سے کہتے ہو ایم این لوزر تو آپ لوزر ہو گے لیکن اگر اپنے آپ کو اس کے بجائے یہ کہو کہ ایم ایر پیوٹیفل پرسن اور میرے اندر بے پنہ صلاحیتیں ہیں اور میں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں تو اس سے آپ کے اندر آپ گھور کریں گے کہ آپ کو مینٹل آپ فیزیکلی ایکٹیو ہوگے آپ مینٹلی بہت ایکٹیو ہوگے اور ایموشنلی آپ ایک سٹرانگ پرسن فیل کروگے سو لب یور سیلف پریز یور سیلف جہاں ضرورت ہوتی ہے نا دوسروں کو پریز کرنے کی وہاں ضرورت ہے خود کو بھی پریز کرنے کی لفظ بھی لباس کی طرح ہوتے ہیں انہیں خود پر اوڑ کر دیکھیں آپ خود سے اس طرح سے بول کر تو دیکھیں خود کو آزما کر دیکھیں آپ کو ایک بہت اچھی تبدیلی خود میں محسوس کریں گے اپنے آپ سے پوزیٹیو ورز میں بات کرنا سیکھیں مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو پوزیٹیو ورز میں ایکسپریس کرنا سیکھیں آپ میں طاقت آئے گی لفظ آپ کو طاقت دیتے ہیں لفظ آپ کا یقین بناتے ہیں لفظ آپ کو سٹرانگ کرتے ہیں سو نیکس ٹائم جب کبھی آپ کے اندر اپنے بارے میں منفی خیالات آئیں تو اپنے آپ سے بھی کہا کریں mind your language and think before you speak ٹھیک ہے یہ صرف ہمیں دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ اپنے آپ سے بھی کہا کریں کہ think before you speak تاکہ آپ خود کے لیے بھی اچھے الفاظوں کا چناؤ کر سکیں اپنے بھی زخموں پر خوبصورت لفظوں کی بینڈج کر سکیں میکنوں کو کوک س breast ٹھیک ہے موسیقی